نعبدون صلی رسول کریم اما بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سیلہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیلہ باسی حز آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور خیریت کے ساتھ ہوں گے آج آپ کو محرم کی جمعات یعنی پہلی جمعات کا ایک بہت خاص وظیفہ بتانے جا رہا ہوں اور وہ وظیفہ ہے سورة الکوثر کا مثلا کہ آپ کو منوم ہے کہ سورة الکوثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرح سے تحفے کے طور پر ملی تھی وہی سورة مبرکہ کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں تو آج یعنی فضائل اور برکات کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں لیکن ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں یعنی اگر آپ ہماری چینل کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل ایکن کا بٹن ہے اس کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ آپ ہماری نئے ہر آنے والی نئے ویڈیو سب سے پہلے نوٹفیکشن کی صورت میں دیکھ سکیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں اور اس ویڈیو کو آسد کا جاریت سمجھتا ہے تو اسے لوگوں تک شیئر بھی کریں تو بلا تخیر بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب لیکن سب سے پہلے میں آپ کو صورت القصر کے پس منظر کے بارے میں تھوڑا سا گاہ کرتوں اپنے جریر اپنے ساتھ اور اپنے آساگر کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے سبزاتے قاسم رضی اللہ عنہ تھے ان سے چھوٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ تھی ان سے چھوٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے پھر علیہ الترتیب تین سبزاتیاں امی کلسوم رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ رکیہ رضی اللہ عنہ تھی ان میں سے پہلے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہ وفات پائی اس پر آس بن وائل نے کہا ان کی نسل ختم ہوگی ہے وہ ابتر ہیں یعنی ان کی جر کٹ گی بعض روایات میں یہ اضافہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہیں ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو ان کا قائم مقام بنے جب وہ مر جائیں گے تو ان کا نام دنیا سے مر جائے گا اور ان سے تمہارا پچھا چھوڑ جائے گا عبد بن حمید نے اپنے عباس رضی اللہ عنہ کی جو روایت نکل کی ہے اس سے منوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب ذاتے عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ففات پر ابو جہل نے بھی ایسے ہی باتیں کہی تھی شمر بن عطیہ سے اپنے ابی حاتم کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غام پر خوشی مناتے ہوئے ایسے ہی کمینے پن کا مظہرہ اقبا بن ابی معید نے کیا تھا عطا کہتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے سب ذاتے کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چاچا ابو لہب جس گھرگر بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے متصل تھا دورہ ہوا مشرقین کے پاس کیا ان کو یہ خوشخبری تھی کہ آج رات اب حمد صلی اللہ علیہ وسلم لا ورد ہو گئے یہ ان کی جرہ کٹ گئی یہ تھے وہ انتہائی دن شکن حالات جن میں صورت کو سر عزور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی قریش اس لئے آپ سے بگرے تھے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے ان کے شرق کو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے علانیہ رد کر دیا تھا اسی وجہ سے پوری قوم میں جو مرتبہ و مقام آج صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے حاصل تھا وہ آج صلی اللہ علیہ وسلم سے چین لیا گیا تھا وہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کو یا برادی سے کٹ پھنکے گئے تھے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی چند مٹھی برساتی بھی سب مددکار تھے وہ ہمارے گدرے جا رہے تھے اس پر مزید آج صلی اللہ علیہ وسلم پر کے بعد ایک بیٹے کی وفاہ سے گموں کا پہار ٹوٹ گئی پڑا تھا اس موقع پر عزیزوں، رشتداروں کا بیلیر اور برادری کے لوگوں اور عمسائیوں کی طرف سے اہمہ دردی و تذیرت کی بچائے وہ خوشیاں بنائی جا رہی تھی اور بہت باتیں بنائی جا رہی تھی جو ایک ایسے شریف کے انسان کے لیے دل توڑ دینے والی تھی جس نے اپنے تو اپنے غیروں تک سے ہمیشہ انتہائی نیک سلوک کیا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے آج صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مختصر ترین صورت کے ایک فکرے میں وہ خوش خبری صلی اللہ علیہ وسلم دی اور ساتھ ساتھ یہ فصلہ بھی سنا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں نہیں کوئی جہر کر جائے گی تو یہ کچھ مپس منظر تھا صورت القصر کا اور اب آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طرح کرنا ہے تو آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت جمعات کے دن کر سکتے ہیں لیکن یہ یاد رہے کہ وہ وقت سوال کا نہ ہو سوال کے وقت کے علاوہ آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے دو رکاض نماز صلات الحاجت پڑھنے ہیں صلات الحاجت پڑھنے کے بعد آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے ہیں اور آپ نے 101 مطبع صورت القصر کا وظیفہ کرنا ہے اور آپ نے شروع اور آخر پر دروش شریف لازمی پڑھنا ہے اور دروش شریف آپ ایک مطبع تین مطبع پانچ مطبع سات مطبع نو مطبع یا پھر دا کا عدات میں جتنی مطبع چاہیں پڑھ سکتے ہیں اور جب آپ اس وظیفے کو کر لیں تو آپ نے سجدے میں جا کر اپنی حاجت کو سامنے رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ آپ کے جو بھی حاجت وغیرہ ہے وہ پوری ہو جائے تو انشاءاللہ اس وظیفے کے کرنے سے آپ کی جو بھی حاجت یا مراد ہوگی وہ پوری ہو جائے گی لیکن وظیفہ کرتے وقت یہ اس بات کا خیار رکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان کا ہونا لازمی ہے کیونکہ بہت لوگ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان نہیں رکھتے تو وہ اس وظیفے کو کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم وظائف کرتے ہیں لیکن ہماری مراد یا حاجت وغیرہ پوری نہیں ہوتی کیونکہ اس وجہ سے ان کی جو بھی حاجت یا مراد ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی لیکن آپ نے اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ جب آپ یہ وظیفہ کریں تو آپ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ کا اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان ہوگا تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی مراد یا حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی اللہ تعالیٰ تو اتنے مربان ہیں وہ تو کسی چیز کو کہتے ہیں کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کن فیہ کون کہ جب میں کسی چیز کو کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے لیکن جن لوگوں کا ایمان کامل نہیں ہوتا تو پھر اس کو اس وظیفے کے اثرات نظر نہیں آتے اور پھر ہم کو کمر باکس میں کہتے ہیں کہ ہم وظیفہ کرتے ہیں لیکن اس کے اثرات ہمیں نظر نہیں آتے سب سے بری وجہ یہی ہے کہ ان کا ایمان پھگتا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھ کر پھر اس وظیفے کو کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی مراد کی حجت ہوگی پوری ہو جائے گی ایک دفعہ وظیفے کو دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ نے جمرات کے دن ایک سو ایک مطبع سورة القوسر کو پڑھنا ہے اور اول و آخیر بسم اللہ اور دروش شریف تاقعدات میں آپ نے لازمی پڑھنا ہے کیونکہ دروش شریف کی بہت زیادہ فضلت ہے اگر کوئی بھی عمل کرتے وقت جیسے دعا یا پھر وظیفہ کرتے وقت اس کے شروع آخر پر دروش پرچ جائے تو وظیفہ ہو یا دعا ہو وہ کبھی رد نہیں ہوتی تو میں کہتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا بہت